جگجیت صاحب کی گائے ہوئی بہت ہی مشہور غزل اور سب سے مشہور سائر غالب صاحب کی لکھی ہوئی یہ غزل ہر ایک بات پہ کہتے ہو آپ نے جرور سنی ہوگی لیکن آپ میں سے بہت لوگوں کو اس میں پریوگ ہوئے بہت سارے لفظ کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو یہ ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھے گا اس میں ہم نے ہر ایک لفظ کا ہندی ارث لکھا ہے اور ساتھ میں ہی ہر شائری کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کی تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز غفتگو کیا ہے غالب صاحب کہتے ہیں کہ میں جب بھی تم سے بات کرتا ہوں تو تم ہمیشہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے تم ہی بتاؤ یہ کیا بات کرنے کی کوئی طریقہ ہے نہ شولے میں یہ کرشما نہ برق میں یہ ادا نہ شولے میں یہ کرشما نہ برق میں یہ ادا کوئی بتاؤ کی وہ شوخِ تندخو کیا ہے غالب صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے اکر میں وہ شرارت ہے تمہارے اکر میں وہ شرارت ہے کہ ایسا شولے میں یہ کرشما بھی نہیں ہے یعنی کہ آگ میں بھی ایسا کرشما نہیں ہے نہ ہی بجلی میں یہ ادا ہے جو تمہارے اکر والی سرارت سے برابری کر سکے یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے وگرنا خوفِ بد آموزی اے ادو کیا ہے غالب صاحب کہتے ہیں کہ مجھے صرف اس بات کا جلن ہے کہ وہ تم سے اکثر باتیں کرتا ہے مجھے صرف اسی بات کا جلن ہے نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس بات سے ڈڑتا ہوں کہ میرا جو وہ دثمن ہے تمہیں کچھ سکھا پڑھا دے گا میرے خلاف چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن ہمارے جیب کو اب حاجتِ رفو کیا ہے میرا جو چولہ ہے وہ خون کی بجے سے میرے بدن سے چپک رہا ہے اب یہ چولہ اتنا جالیدار ہو گیا ہے اتنا جالیدار ہو گیا ہے کہ اب میرے جیب کو بھی رفو کر کے کوئی فائدہ نہیں جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہو گا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہو گا پڑید تی ہو جو اب راک جس تجو کیا ہے غالب صاحب کہتے ہیں کہ جہاں میرا جسم جلا ہے وہیں دل بھی جل گیا ہو گا اس کے ساتھ اب جو تم آکے راک کو پڑید رہے ہو بتاؤ اب کس کیا چیز کی تلاش ہے رگوں میں دورتے فرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دورتے فرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے یہ جو رگوں میں دورتا رہتا ہے یہ جو نس میں دورتا رہتا ہے اس سے میں پروہابید نہیں ہوں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ آنکھ سے نہیں ٹپک رہا تو میں اس کو خون ہی نہیں مانتا وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عجیز وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عجیز سوائے بادائے غلفام مشکبو کیا ہے وہ چیز جس کے لیے مجھے جنت پیارا ہے اگر اس جنت میں وہ کستوری خوشبو کے ساتھ غلاب رنگ کی شراب نہیں ہوگی تو مجھے وہ جنت پیاری نہیں ہوگی اس کے بینہ جنت تو کچھ بھی نہیں ہے پیوں شراب اگر خوم بھی دیکھ لوں دو چار پیوں شراب اگر خوم بھی دیکھ لوں دو چار یہ شیشہ و قدہ و قوزہ و سبو کیا ہے آپ میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہوگا کہ غالب شعب بہت زیادہ شراب کے شوکین تھے ان کے شراب کی شوکین کو دیکھ کے ان کی بیغم بھی بہت پریشان رہتی تھی تو اس شاعری میں غالب شعب کہتے ہیں کہ اگر میں شراب پینے پہ اتر جاؤں تو میں شراب رکھنے والا بڑا مٹکہ پی جاؤں گا یہ چھوٹا چھوٹا سیشہ کا جو پیالا ہے یا مٹی کا جو پیالا ہے اس سے میرا کچھ نہیں ہونے والا غالب صاحب کہتے ہیں کہ اب مجھ میں باتچیت کرنے کی طاقت نہیں بچھی ہے اور اگر باتچیت کرنے کی طاقت ہوتی بھی تو میں تمہیں کس امید پہ کہوں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو میری من ہے جو میرا خانش ہے تم اسے پورا کر دوگے ہوا ہے شہ کا مساہب فرہ اتراتا ہوا ہے شہ کا مساہب فرہ اتراتا وغرنا شہر میں غالب کیا بھرو کیا ہے گائز اس شاعری کو سمجھانے کے لیے میں آپ کا کچھ وقت لوں گا کیونکہ اس شاعری پہ ہی پورا یہ گزل ٹکا ہوا ہے تو اگر آپ نے نصر الدین صاحب کی وہ سیریل دیکھی ہوگی جو غالب صاحب پہ بنی تھی تو اس میں کہا آپ کو یہ ایک سین یاد ہوگا بڑی شان سے آ رہے ہیں گلی میں شاید جانتے نہیں کہ کس کی گلی میں آ رہے ہیں بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا بنا ہے شاہ کا مساہب پھرے ہے اتراتا چلو بھائی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت ہی بڑے شاہر استاد زوغ اس باجار سے گجر رہے ہوتے ہیں جہاں گاری صاحب بیٹھے ہیں اور جیسے ہی گجرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو غالب صاحب ان پہ یہ تنج کستے ہیں اور وہ ان کو بولتے ہیں کہ تم صرف بڑے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہو اور جیسے ایسے گھوم رہے ہو جیسے تم ہی خود بادثا ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ تم بادثا ہو اس لئے زیادہ اتراؤں مت تو گائز یہاں پہ ہے غالب صاحب نے یہ تنج کے روپ میں کہا تھا تو اس بات کی کمپلین استاد زوغ بہادر شاہ جفر سے کر دیتے ہیں جو اس سمیے کے بادشاہ تھے تو بادشاہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تو وہ غالب صاحب کو دربار بلاتے ہیں جب وہ دربار جاتے ہیں غالب صاحب تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا تو وہ کہتے ہیں غالب صاحب وہاں پہ مکر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ شاعری تو خود میرے پہ تھی تو بہادر شاہ جفر پوچھتے ہیں کہ تو بتاؤ وہ دوسری لائن کیا ہے تو وہاں پہ وہ بولتے ہیں کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب فرہ اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے مطلب کی یہاں پہ جو ہے میں جو ہوں وہ صرف ایک بڑے بادشاہ کے یہاں پہ اڑتا بیٹھتا ہوں اس کے سوا میرے اس شہر میں کوئی بھی آبرو نہیں ہے کوئی بھی عزت نہیں ہے تو ایسا کہا جاتا ہے ایسا بہت ساری اتحاسکار کا ماننا ہے کہ وہاں پہ غالب صاحب اس بات کو بہت ہی سمارٹلی ٹوشٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اس داد جوک پہ لیکن جبکہ یہ جو شاعری تھی اس داد جوک پہ ہی تھی تو اسی کے ساتھ ہمارے یہ گزل ختم ہوتا ہے اگر آپ کے حساب سے میں نے کچھ شاعری کو غلط اسپلین کر دیا ہے تو نیچے کمنٹ سکسر میں بتا سکتے ہیں اور ذات میں ہی یہ بھی کمنٹ کر دیں کہ آپ کو اور کون سے شاعر کی کونسی گزل ہندی ارث کے ساتھ چاہیے میں اپنے سمجھ سے پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک جرور کر دیجئے گا بہت محنت لگی ہے ساتھ میں ہی اور شاعروں کے ایسے گزل شاعری ہندی ارث کے ساتھ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یہ پوری گزل مرزا غالب نے وہیں دربار میں بیٹھے بیٹھے لکھاتا